آج شروع ہونے سے پہلے دو دن امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے آج شروع ہونے سے صرف دو دن باقی رہ گئے آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آگئے حر بن یزید ایک ازار کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا ایک ازار کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا اس دوران نماز زور کا وقت ہو گیا امام علی مقام نے حجاج بن مسروب الجوفی کو جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ آزان دیں جب آزان ہو چکی یہ حکامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیرِ تاریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے اور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روبتہ نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھتا ہوں گا یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات آپ کے ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فَنَشَرَا بَيْنَ يَدَئِن پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہے فَغَالَ الْحُرْ فَإِنَّا لَسْنَا مِنْ هَاُلَىِٰ الَّذِينَكَ تَبُوا الْاِكَ اور پر یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے جو عمل ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانہ جان کا ضرور پڑھا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْ وَمِرْنَا اِذَا نَحْنُ لَقِيْنَا كَاللَّهَ نُفَارِكَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَىٰ عُبَیدِ اللَّهِ ابْنِ زَيَادِن وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گہرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابنِ زَيَادِ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لے یعنی وہ آسرہ کر لیا اس کا مانہ یہ ہے انہوں نے آپ کو گہرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کینا امام علی مقام فرمان دیں جی تُو میں نوہ ہنج کرنا ہے نا بھئی تُو ابنِ زَيَادِ پر لے جانا ہے تے حسین تیرے نارکدی نہیں جائے گو اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نوہ تو گہرہ پاکے تھے ابنِ زَيَادِ تک ظالم دے دربار تک لے جائے اینج نہیں ہونا فَقَالَ اللَّهُ حُرْ اِذَانْ وَاللَّهِ الْا عَدَوْكَ امام علی مقام بھی قسم چکی تھے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندھی ہی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنوہ چھڑنا فیر کوئی نہیں تُوزی نار جانا پہنے فَتَرَادَ الْقَوْلَ سَلَاسَ مَرْرَاد اللَّهُ بَرَاللَّهُ ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرن ہوا کوئی جواباً گل کرے پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جواباً گل کرے یہ تو گل لمبی ہوئی وہ کہہ لگا سانوہ اے تے حکم نہیں ایسی تو آنوہ لڑیئے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ ایسی تو آنوہ آپ نے گھیرے جو چھڑ نہیں سکتے تو آنوہ مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا تو آنوہ کوفے میں جانا پہنے امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیادہ دربارچ نہیں جان سکتا